نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انگ بیہار اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد سہزاد عالم آج ہم بات کریں گے بھاگلپور اسمارٹ سٹی میں فیلی گندگی اور اس کی صافصفائی کی ویبستہ پر بھائی سرکار کے ڈریم پروجیکٹ اسمارٹ سٹی میں بیہار راجی سے سر پر ثم بھاگلپور جلے کا چین کیا گیا تھا جس کے بعد اسمارٹ سٹی پر کئی کام بھی کیے گئے جبکہ اب بھی پروجیکٹ کے تحت بکاس کاری جاری ہے مگر دھراتل پر اسمارٹ سٹی بھاگلپور کی حقیقت دیکھ ہی جا سکتی ہے مولبود بیوستہوں پر اگر نظر ڈالیں تو سہرباسی کچوے کے ڈھیر اور اس سے نکلنے والی گندگی سے پریشان ہے بات اگر محلے کی گلیوں کی کریں تو سڑک کنارے کچوے کا ڈھیر پر آ رہتا ہے جبکہ نگم دوارہ دیا گیا محلے میں ڈسٹوین کا کوئی اتا پتا نہیں رہتا ساب سفائی نہیں ہونے سے گندگی اور درگند کے بیچ لوگ اپنا جیون یا اپن کرنے کو بیوست ہیں بیبن بارڈوں میں کھلی نالیاں ہمیسہ بیماریوں اور درگھٹنا کو دعوت دے رہی ہے کئی محلے میں سڑک کے کنارے کوڑے کا ڈھیر لگا رہتا ہے جو پسووں کے چرنے کا جگہ بن جاتا ہے لوگوں کا آروپ ہے کہ گلی محلے میں نگر نگم کے صفائی کرمی نیامیت نہیں بلکہ کبھی کبھی کڑا اٹھانے آتے ہیں مکہ سمسیاں کوڑے کی ڈمپنگ کی ہے حد تو تب ہو جاتی ہے جب نگر نگم کی گاڑی جہاں جگہ ملتی ہے وہیں کوڑے کی ڈمپنگ کر دیتی ہے بھاگلپور میں کوڑے کی ڈمپنگ کے لیے کوئی الگ جگہ نہیں ہے اس لیے صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ بھاگلپور نگر نگم اب تک سہر میں کچڑے کی سمسیاں کو دور کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے وہیں اب نئی نگر سرکار بننے سے لوگوں کی امید جگی ہے کہ سہر صاف ستھرا اور سندر دکھے گا جنتہ کی امید پر نگر سرکار کتنا کھرا اتھرے گی یہ تو آنے والا سمیہ ہی بتائے گا فیلحال سہرباسی گندگی سے پریسان ہیں لوگ کہہ رہے ہیں سمارٹ سٹی جیسا لگتا نہیں ہے یا پورا صفائی وغیرے نہیں ہوتا ہے اس نے نام کا رہ گیا ہے گاڑی وغیرے آتا ہے جس میں آتا ہے اسی سمیں کودا کچھرا وغیرے لے کے جاتا ہے تو اس کا ٹیم ٹیبو لہی نہیں جب آیا تب لے کے چلا گیا اس کے بعد تو دو منی ٹیم نہیں دیتا ہے جلدی ڈالو جلدی ڈالو کیا کہ نکل جاتا ہی لوگ ایسا ہی کرتا ہی لوگ بہت پریسان ہے سر اتنا پریسان کہ مد پوچھئے سر بہت پریسان ہے چارو بگل گنڈی گنڈی کی ہے یہاں پہ دیکھیں کھورا کا بیبستہ تو ایک تو صحیح نہیں ہے نگر نگم کا جب من ہوا تب آ گیا گاڑی لگا دیا جس کے بجے سے جام کا سمسیہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کو دو ٹائم کرنا چاہیے یا تو آپ نو بجے کے پہلے آ جائیے یا پھر آپ سات بجے ساڑھ سات بجے آپ آئیے اس سے کیا ہوگا کہ جام کا سمسیہ کم لگے گا اسی کے بجے سے سب سے زیادہ جام لگتا ہے پڑے سانی یہاں پر ڈمپنگ کا صحیح بیوستہ نہیں ہے پہلا دوسرا کیا ہے کہ روڈ زیادہ چولہ ہے نہیں جس کے بجے سے جام لگتا ہے کسی بھی آپ پڑے مان اگر میں جائیے گا تو وہاں جھاڑو لگانے ساپ ستھائی کی بیوستہ جو ہے وہ آم جن جیون کے چہل پال کے پہلے ہوتی ہے یعنی کہ early morning 5 سے 6 بجے صبح تک ہو جانی چاہیے لیکن بھاگلپور میں ایسی بیوستہ نہیں ہے یہاں جھاڑو لگانے والے دن کے 11 بجے آتے ہیں جس سمیہ کے آم جن جیون بیستر آتا ہے اس سمیہ جو ہے دکت ہوتی ہے ان لوگوں کو بھی اور آم جنتہ کو بھی دکت ہوتی ہے بات رہی کھڑا اٹھانے کی پہلے سامنے دسٹ بین ہر جگہ لگا آتا تو لوگ کھڑا کو دسٹ بین میں ڈالتے تھے لیکن ابھی بیغت تین مہنا چاہر مہنا سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر چاپس اور آئے سے ڈسٹ بین کو ہٹا دیا گیا ہے وہ ببستہ نے ایسے گھاریم کھڑا لیا دکھنی کھڑا جہاں منتہ چھکڑا ہوا ہے اٹھانے کی سمیت اٹھاتا ہے کیس سمیت پہلے سانی ہے کہ جدھر سمارٹ سیٹی ہے سمارٹ سیٹی سی کو کہتا ہے یہ دو کھڑا سیٹی ہے سمارٹ سیٹی کے مطلب ہے پورا چار ہو بگا چکچک رہنا چھ آدمی ایک جگہ روڈ پر ایک تین کاتھ نیجر نہیں آنا چھ خالی سمارٹ سیٹی بولیں سوری ہو جاگا پورا کچھرا پھہلا ہو اور رہتا اٹھاتا ہی نہیں ہے من موجی اور کھا جب نہیں آیا پورا جب ہم لوگ یہاں میکنہ دوگندار پھال بلا ہے چہاہاں تا وہاں پھیکنا پڑتا ہے دنے کے بعد دو کھڑا لیتا نہیں ہے آگر کو اسمارٹ سیٹی ہے آج کے لئے بس اتنا ہی نمسکار